ہلو فرنس آپ کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ کی اپنے چینل یور ایجوکیشن گائیڈ میں اگر آپ ایک بچہ پلان کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا آپ نے کبھی مدرہوڈ اور چلڈرن کے جنم پر ہونے والے خرچ کے بارے میں سوچا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مہیلاؤں کے لیے کتنا جروری ہوتا ہے میٹرنیٹی انشورنس اس کے فائدوں کے بارے میں بات کریں گے تو فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کروں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو جرور پریس کریں کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا چلیے بات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے بارے میں اور بات کرتے ہیں میٹرنیٹی انشورنس کیا ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں کیا ہم نے اپنے بچے کے پیدا ہونے پر آنے والے خرچ کے بارے میں پیسہ بچایا ہے کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں سیزیرین ڈیلیوری کے معاملے میں خاصی بڑھوتری ہوئی ہے نہ صرف ویدیشوں میں بلکہ بھارت میں بھی نارمل یعنی کی نیچرل طریقے سے بچہ کرنے کے بجائے آپریشن کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے جہاں ایک طرف نارمل ڈیلیوری پر کم پیسہ خرچ ہوتا ہے وہیں سیزیرین کے لیے اسپتال سے زیادہ سے زیادہ پیسے وصولے جاتے ہیں انہی سب باتوں کو دیکھتے ہوئے موجودہ سامنے میں ہیلتھ انشورنس کے ساتھ میٹرنیٹی کور لینا بہت ضروری ہوتا ہے آج کے سامنے میں یہ بہت ضروری ہے کہ مہلائیں میٹرنیٹی انشورنس لیں کچھ ریگولر ہیلتھ انشورنس پلان میں میٹرنیٹی انشورنس کی سویدھا ملتی ہے مہلاؤں کو میٹرنیٹی انشورنس ضرور کرانا چاہیے اس انشورنس میں نارمل اور سیزیرین ڈیلیوری دونوں شامل ہوتے ہیں پری اور پوشٹ ہاسپیٹیلائزیشن پوشٹ بھی شامل ہوتی ہے میٹرنیٹی کور ہونے پر ڈاکٹر کی کنسلٹینسی فیز بھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ ہاسپیٹل میں تمام خرچوں کی بھی چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی چلیے اب تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ میٹرنیٹی کور کیا ہوتا ہے آپ کے سواشتے بیما میں میٹرنیٹی کور ہونے سے آپ اپنی جیب سے خرچ کرنے کی نوبت سے بچ جاتے ہیں اور اس کے ہونے پر یہ بھروسہ رہتا ہے کہ گروتی ماں اور نوجات شیشو کو میڈیکل اور آردھک روپ سے اچھی دیکھ بھال مل سکے گی میٹرنیٹی کور ہونے سے گروتی استری اور نوجات شیشو کو میڈیکل سرکشہ بھی ملتی ہے یہ تو سبھی کو پتا ہے کہ ایک مہلہ کے زیون میں اس کا پرسون بہت ناجو گھڑی ہوتی ہے تو ہمیں پہلے سے ہی اس کی تیاری رکھنی چاہیے تاکہ یہ پرکریہ بہت آسانی سے پوری ہو جائے میٹرنیٹی لاب والے سواستے بیما پلان خاص طور پر 20 سے 35 سال کی عمر والے دمپتیوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں ایسے جیدہ تر پلان ایک لمبی پرتکشہ عوضی کے ساتھ آتے ہیں اس لئے یہ سلح دی جاتی ہے کہ شادی ہونے کے ترنت بعد یہ پلان خرید لینا چاہیے تاکہ میریڈ کپل دوارہ بچے کو جنم دینے کی یوچنا بناتے وقت پولیسی میں موجودہ پرتکشہ عوضی سماپت ہو جائے میٹرنیٹی کور میں سرجن کی فیس بھی شامل ہوتی ہے روم چارج، نرسنگ کاؤشٹ آدھی سبھی خرچے شامل ہوتے ہیں بچے کو جنم کے ساتھ گمبیر بیماری اس کی جانچ کا خرچ بھی کور ہوگا بچے کو نوجال ڈیز آرڈر ہے تو اس کی جانچ کا خرچ بھی کور کیا جائے گا مارکٹ میں موجود الگ الگ پلان میں الگ الگ سویدھائیں دی جاتی ہیں تو اگر آپ ایسی کوئی پولیسی لینے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کا دھیان جرور رکھنا چاہیے جیسے کی سواستے بیمہ کھریدتے سمیں میٹرنیٹی لاب دینے والے پلان کے لیے الگ الگ نیم اور شرطیں ہوتی ہیں نیموں اور شرطوں کو دھیان پوروک پڑھ لیں پرتکشہ افدھی کوریز لیمیٹ سمانے اور سیجیرین سیلیکشن ڈیلیوری کے لیے بھی سب لیمیٹ پر دھیان دینا چاہیے نوزاد بچے کو پہلے دن سے کوریز ٹیکہ کرن لاب اور اسی طرح کے فیچرز ہیں کہ نہیں یہ جرور جان لینا چاہیے اس کے علاوہ آخر میں موجودہ سمیں میں میٹرنیٹی پلان دو سے چار سال کی پرتکشہ افدھی کے ساتھ ملتے ہیں اس لئے پالیسی کو جل سے جلد خرید لینا چاہیے تو فرنس یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو میٹرنیٹی انشورنس کے اوپر آئی ہوپ کہ آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر جرور کریے موسیقی